اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The bottom line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حل خود بخود چلنے لگا قرامت حضر السخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام سلطان العارفین حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی روشن پیشانی سے ہر وقت ایک ایسا نور چمکتا رہتا تھا کہ جو اس نور کو دیکھ لیتا وہ سکر و جذب اور شوق سے والہانہ تڑپنے لگتا اور غیر مسلم اس نور کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے گناہ گار گناہوں سے توبہ کر لیتے صاحب بصیرت اپنی منزل پاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے اس لیے بچپن ہی سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات تیبہ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جو آپ رحمت اللہ علیہ کو صاحب کشف و کرامت ظاہر کرتے ہیں اور سالکوں کے لیے مشل راہ کی حصیت رکھتے ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھکر تشریف لے گئے اور ایک روز گردنوا کی سیر کے لیے نکلے اور اکیلے ہی شہر سے باہر تشریف لے گئے اس وقت سلطان حمید رحمت اللہ علیہ ان کے ہمراہ تھے سب سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ بھکر سے باہر جانب مشرق میدان چول میں ایک ویران ٹیلے پر پہنچے اور ابھی آپ رحمت اللہ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ فورا اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا حمید یہاں سے نیچے اتر جاؤ یہ کسی ظالم کا مکان ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ ریت کے میدان میں سوئے اور اپنا سر مبارک حضرت سلطان حمید رحمت اللہ علیہ کے زانو پر رکھا اور ایک گھڑی ارام کیا جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کا بدن خاک علودہ ہو گیا حضرت سلطان حمید رحمت اللہ علیہ کے دل کو بہت تکلیف پہنچی اور دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس دنیاوی دولت ہوتی تو میں آج مرشد کے لیے اطلس اور مخمل کا فرش بنواتا چونکہ میں مسکین ہوں اس لیے میرے مرشد کا جسم خاک علودہ ہوا اتنے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا حمید تو نے کیا خیال کیا حضرت سلطان حمید الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حمید آنکھیں بند کرو حضرت سلطان حمید رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں کھڑے ہیں جہاں ایک محفل دیبا کے فروش پر آراستہ ہے اور اس میں خوبصورت عورت جڑاؤ زیور روڑریشمی کپڑے پہنے سلطان حمید رحمت اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو اور میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں ہوں تو میرے نزدیک نہ آ اور دور ہو جا پھر حضرت سلطان حمید رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا حمید تُو نے کیا دیکھا سلطان حمید رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ عرض کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تُو جو دنیاوی مال و دولت کے نا ہونے کی اپنے دل میں شکایت اور غم کرتا تھا یہ جو کچھ تُو نے دیکھا ہے یہ دنیا ہی تو تھی تو پھر کیوں نہ اسے قبول کیا اگر اس کو قبول کر لیتے تو مال و دولت تمہارے گھر سے کبھی ختم نہ ہوتی حضرت سلطان حمید رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا سیدی میں اللہ عز و جل سے نورِ عرفان کا طلبگار ہوں اور مجھے مال و دولت کی حاجت نہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے سلطان حمید رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو فرمایا حمید فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تیرے خاندان میں کبھی ختم نہ ہوگا اسی طرح سلطان باہو کی سیرت میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا ایک واقعہ یوں درج کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرید حضرت شیخ آلو رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شور کوٹ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت کے لیے آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک سے ذکرہ ہو کی آواز سنائی دے رہی تھی میں تیزی سے آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوا لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حجرہ مبارک میں کوئی موجود نہ تھا ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ حجرہ مبارک کے باہر سے ذکرہ ہو کی آواز سنائی دینے لگی باہر آ کر دیکھا تو باہر بھی کوئی موجود نہ تھا اس دوران پھر حجرہ مبارک سے ذکرہ ہو کی آواز سنائی دینے لگی حجرہ مبارک میں دوبارہ جا کر دیکھا تو پھر کوئی نظر نہ آیا اتنے میں پھر حجرہ مبارک کے باہر ہو کی آواز دوبارہ آنے لگی جب باہر آ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے جب معاملہ سمجھ سے بالاتر ہو گیا تو حیرانگی کی حالت میں کہا الہی یہ کیا ماجرہ ہے پھر یہ شیر پڑا اندر ہو باہر ہو باؤ کت لبیندہ ہو دا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندہ اندر بھی ہو اور باہر بھی ہو کی پکار لیکن باؤ کہاں ملتا ہے کچھ علم نہیں البتہ ہو کا داغ محبت بھرا ہر دم دل کو جلاتا رہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ شیر پڑا تو جواب میں سلطان العارفین حضرت سلطان باؤر احمد الالی کی آواز سنائی دی اور انہوں نے یہ شیر پڑا جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرہ دیندہ دوئی جہاں غلام تھیندے یعنی جہاں پر ہو کی روشنی ہو جائے وہاں سے تاریکی کا ہندیرہ چھٹ جاتا ہے اور اے باہو جو ذکر ہو کو درست کر لیتا ہے اس کے دونوں جہاں غلام ہو جاتے ہیں اس شیر کے بعد سلطان العارفین حضرت سلطان باؤر رحمت الالی اور میرے درمیان پردہ حجاب ہٹ گیا اور آپ رحمت الالی نے مجھے اپنی زیارت سے مستفیض فرمایا سلطان العارفین حضرت سلطان باؤر رحمت الالی پر ایک کیفیت یہ بھی تاری ہوئی کہ فکر دنیا سے آزاد صحات میں مصروف رہے انہی دنوں آپ رحمت الالی نے دو مرتبہ کھیتی باری کی غرض سے بیلوں کی جوڑی خریدی آپ رحمت الالی خود ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے اور بیل خود بخود حل جوتتے رہتے اور حل زمین میں چلتے رہتے پھر جب فصل پکنے کے قریب ہوتی تو آپ رحمت الالی فصل اور بیلوں کو چھوڑ کر نامعلوم سمت روانہ ہو جاتے کہ بیل اور فصل لے جاتے ایک دن کچھ رشتہ داروں نے شکایت کی تو فرمانے لگے فاقے کی رات فقیر کے لیے میراج کی رات ہوتی ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ